اینڈر ورڈ آپ نے اس جگہ کا نام تو سنے ہی ہوگا یہ گیم کا اینڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس گیم کی نئی شروعات بھی اور جتنی میسٹیریز یہ سٹوڑی آپ کو لگ رہی ہے اسے کئی زیادہ انٹرسٹنگ یہ ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہنا تو ایک کہانی شروع ہوئی آج سے کئی سالوں پہلے جب اس سمعے کی ویلیجرز نے مائنکارف کا تھرڈ ڈائمینشن یعنی اینڈر ورڈ فائنڈ کیا اور تب وہاں پر بہت سارے ڈریکنز رہتے تھے وہ ڈریکنز کا ہی ایک الگ ورڈ تھا کہتے ہیں اینڈر ورڈ میں اینڈ سٹی ایک الگ ہی سیویلائیزیشن نے بنائی تھی اور ان کا نام اینڈر گارڈینز تھا پر وہ ایکسٹنکٹ ہو چکی تھی اینڈر گارڈینز مائنکارف کی سب سے پاورفل سپیشیز تھی کیونکہ انہوں نے اینڈ سے بنائی ہے اور وہ ٹیلیپورٹ بھی کر پاتے تھے اینڈر گارڈینز سروائیو کرنے کے لیے اینڈر ورڈ میں ہی پائے جانے والا کورس فروٹ کھاتے تھے اور اسی کے وجہ سے وہ ٹیلیپورٹ کر پاتے تھے اور دھیرے دھیرے وہ ایک الگ ہی کریچر میں بدھا رہے تھے اور آج ہم انہیں اینڈر مین کے نام سے جانتے ہیں اور اب اوور ورڈ کی ویلیجرز میں وہی رہنا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہاں انہیں پیلیجرز بھی مارتے نہیں تھے اور وہاں تک پیلیجرز پہنچ بھی نہیں پائے تھے انہوں نے اپنے سروائیو کے لیے وہاں پر کئی چیزیں بنائی اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ ڈارک انچینٹمنٹ بھی سیکھ رہے تھے انہوں نے پہلی بار ایک اینڈر ڈریکن کو مارا تھا اور اس سے انہوں نے کئی سارے ہتھیار بنائے جیسے کی ایلیٹرا ایلیٹرا ڈریکن ونگ سے ہی بنائے جاتے تھے جسے کی ویلیجرز بہت دور تک اڑ بھی پاتے تھے اور اس سے وہ تھوڑے پاورفل ہو چکے تھے اور اب وہ دھیرے دھیرے کافی انڈر ڈریکن کو مار رہے تھے اور ان کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ باڈی پارٹس کو کٹ کر الگ الگ ویپنز بنا رہے تھے جیسے کی ایلیٹرا اور ڈریکنز ہیڈ اور ڈریکن ایک سے وہ انڈر ڈریکن کو ہیچ کرتے اور اپنا ہی گلام بنا دیتے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ سپیلز اور پوشن بھی بنا رہے تھے انڈر ڈریکنز کی ہیلپ سے ان ویلیجرز کو انڈر ورڈ میں کافی ٹائم ہو چکا تھا اور اب ان ویلیجرز کی آنکھیں بھی دیرے دیرے پرپل ہو رہی تھی اور اب صرف اور صرف انڈر ورڈ میں دو ہی ڈریکنز بچے تھے وہ ویلیجرز اب پوری طرح سے انڈر ورڈ میں بدل رہے تھے وہ واپس اوور ورڈ میں جانا جاتے تھے تاکہ وہ پھر سے نارمل ویلیجر ہی رہے اور اتنے میں ہی ان دو انڈر ڈریکنز نے ان سبھی کے سبھی ویلیجرز پر اٹیک کر دیا اور دیرے دیرے سبھی کے سبھی ویلیجرز مرنے لگے اور اب وہ ویلیجرز اپنی اصلی فارم یعنی انڈر مین میں بدل رہے تھے اور اب وہ اپنا مائنڈ بھی کھو رہے تھے انہیں اب کچھ بھی یاد نہیں تھا وہ سب کچھ بھول رہے تھے چاہے انچانٹنگ ہو یا پھر مائننگ اور بیٹل میں ہی ان میں سے ایک انڈر ڈریکن بھی مر گیا اور اب انڈر ورڈ میں صرف اور صرف انڈر مین اور جین نام کی ایک انڈر ڈریکن بچی تھی کہتے ہیں ان ویلیجرز میں مرنے سے پہلے انڈر ورڈ میں ہی کہیں بہت ساری لوٹ اور انچانٹمنٹ چھپائی ہے اور جو بھی اس آخری انڈر ڈریکن کو مارے گا وہ مائنڈ کاف ورڈ کا سب سے پاورفل بلیئر بن جائے گا اور مائنڈ کاف میں ایسی کئی ساری انڈرسٹنگ مسٹریز چھپی ہے اور اگر آپ کو یہ سٹوری اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سسکرائب اور کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو نیکس ویڈیو کس کی چیئے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور میں ملتا ہوں کو اگلی ویڈیو میں کسی نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے بائی